السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو کھانا ایک کعبہ کے برابر مقدس ہو یہ دن اسلام کا مقدس ترین مقام ہے روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کعبہ شریف کا تواف کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ دنیا کا وہ مقدس مقام ہے جہاں سب سے جڑا جائرین گھٹے ہوتے ہیں کعبہ شریف ایسی مقدس سے گئے ہیں جہاں دنیا پر سے لوگ حج اور عمرہ کے لئے آتے ہیں کھانا ایک کعبہ ایک محفوظ اور پرامن شہر ہے جسے قرآن پاک میں بلادل امین بھی کہا گیا ہے یہاں کسی بھی انسان کو کبھی چرین پرند کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے جمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے اسے حرمت دے دی گئی ہے اور یہ حکمت تا قیامت تک رہے گی قرآن پاک سورہ الامران میں آیت نمبر چھنمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا در جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنا گیا ہے وہ مکہ ہے یہ برکت والا ہے سارے جہاں والوں کے لئے مرکج ہیں علائی ہیں سائنس کے کوڈنگ بات کریں تو مکہ جیسے قرآن میں بقہ بھی کہا گیا ہے جہاں مسلمان حج اور عمرہ کے لئے آتے ہیں نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ پانی پر جمین کا ایک ٹکڑا تھا اسی سے ہی ساری جمین کو فیلایا گیا ناظرین اکرامی تمام سائنسی پیمانوں اور پیمائشوں کے مطابق کھانہ کعبہ بینا شک و شبہ دنیا کے مرکج یعنی سینٹر میں ہیں پروپیسر انہوں نے مزید تحقیق کے بعد اس بات کا انتشاب کیا کہ کعبہ شریف جمین کا مرکج یعنی سینٹر میں ہیں انہیں اس بات کا پتا تب چلا جب دنیا میں کھانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنے پر ریسرچ ہونے لگا انہوں نے جیڈیب کمپیٹر ساپٹوئیئر یوز کیے لیکن دو سال کڑی محنت کرنے کے بعد ان کو صفتہ حاصل ہوئی اور بڑی کشی کا اضارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا مکہ جمین کا مرکج ہیں ناظرین بیسویں سڑی کے جمین اور جمین کی خصوصیت کی تحقیقات کی گئی ہیں اور نقشہ کی زانکاری کے لیے سائنٹسٹ اور سیٹیلائٹ کی جو تصویر لی گئی ہے اس بات سے سامنے آیا ہے کہ چمین کعبہ میں ایک سینٹر میں ہے سینٹر پوئنٹ ہے ناظرین کھانا کعبہ نہ کیاوال چمین کا مرکج ہے بلکہ تمام دنیا کے لیے سینٹر پوئنٹ ہے آپ کو ایک بات سن کر زیادہ ہرانی ہوگی کھانا کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہیں آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے بینہ کسی رکاوٹ کے ساتھویں آسمان پر پہنچتی ہیں جہاں بیت المامول ہے یعنی فرشتوں کا کعبہ موجود ہے کعبہ شریف کے ٹیک اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ موجود ہے جہاں ستہ ہزار فرشتے اس کعبہ کا تواف کرتے ہیں جو ایک بار تواف کرتا ہے دوبارہ تا قیامت تک بھی اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا تو پیارے دوستوں اس بات سے اندازہ لگا لیجے کہ دنیا میں آسمان پر کتنے فرشتے اللہ پاک نے مقرر کر رکھے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مکہ تو ساری جمعی سے بہتر ہے اگر جبردستی مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تمہیں ہرگی تجھے نہ چھوڑتا دوستوں خانہ کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہونے کے کارن لیف اینڈ رائٹ جو صحیح یہ وہ بلکل اسے کعبہ شریف گلوبل میں سینٹر جگہ پر سینٹر پوزیشن پر آتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کانہ کعبہ کی جارت بصیب فرمائے آمین سم آمین دوستوں ویڈیو کے کلائک کر دیجئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے